بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک چھوٹا سا سیاہ فارم بچہ ہے بڑی ہی خوبصورت آواز میں تلاوتِ کلامِ مجید کر کے یہ انٹرنیٹ پر خوب وائرل ہو چکا ہے ہمارے پیارے آقا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ وہ دل جس میں قرآنِ کریم کا کچھ حصہ یاد نہیں اس ویران گھر کی طرح ہے جس میں کوئی آباد نہیں ہوتا یعنی قرآنِ مقدس سے محرومی دل کی ویرانی کا سبب بنے گی پیارے آقا علیہ السلام کا ارشادِ گرامی ہے کہ بروزِ حشر اللہ رب العزت حفاظِ قرآن سے ارشاد فرمائیں گے کہ آیاتِ قرآنی کو پڑھتے جائیے اور اپنے درجات کو چڑھتے جائیے جہاں آپ کی آخری آیتِ قرآنی ہوگی وہیں پر آپ کا آخری درجہ بھی ہوگا اپنے بچوں کو قرآنِ کریم کی تعلیمات سے روشناز کروائیے انہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کروائیے اور اگر انہیں حافظِ قرآن بنا سکتے ہیں تو ان پر محنت کیجئے اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آہرت کی کامیابیوں سے نوازے گا انشاءاللہ اللہ علیہ السلام وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَنُونَ خَبِيرا وَلَنْ تَسْتَضِيحُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَسْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوا هَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَنْ تُسْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ أَفُورًا رَحِيمًا وَنْ يَتَفَرُوا قَايُونِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصِّيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِي قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ مَنِ اتَّقُوا اللَّهِ وَيْتَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَوَكَانَ اللَّهُ وَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنْ يَشَى يُذِهِبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَاتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنِيَا فَعِيدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنِيَا وَالْآخِرًا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا مَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُونُوا قَوَّامِينَ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَانِ اللَّهِ ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين إن يكن ولياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهواء تعدلوا وإن تلووا وتعرضوا فإن الله كان بما تعملون قبيراً